بھارت اور انگلینڈ کی بیٹ احمد آباد میں ہو رہی سیریز کے چوتھے ٹیس میں انگلینڈ کال آؤٹ کرنے کے بعد اتری ٹیم انڈیا کی بھی شروعات اچھی نہیں رہی اور جیمز نے بھارتی پاری کی تیسری گین پر ہی شبمن گل کو آؤٹ کر ٹیم انڈیا کو پہلا جھٹکا دیا اس سے بہلے انگلینڈ نے اس میچ میں ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا لیکن اس کی شروعات بہت خراب رہی اکثر نے سلامی بلے باز سبلے کو آؤٹ کیا اور انگلینڈ کو پہلا جھٹکا دیا اس کے بعد اکثر پڑیل نے جیک کو سیراج کے ہاتھوں کیچ کرا کر پویلین بھیجا اس کے بعد انگلینڈ کے کپتان جو روٹ نے جونی بیرسٹو کے ساتھ پاری کو سمالنے کی کوشش کی لیکن سیراج نے روٹ کو آؤٹ کر انگلینڈ کو تیسرا جھٹکا دے دیا روٹ نے نو گیندوں پر ایک چوکی کی مدد سے پانچ رن بنائے اسٹوکس اور جونی بیسٹو نے ٹیم کو سمالنے کی کوشش کی لیکن سیراج نے بیرسٹو کو آؤٹ کر انگلینڈ کو ایک اور جھٹکا دے دیا بیرسٹو نے سڑھ سڑھ گیندوں پر چھے چوکے کی مدد سے اٹھائیس رن بنائے اسٹوکس نے اس کے بعد اولی پاپ کے ساتھ پاری کو آگے بڑھائی اور شاندار بلے بازی کر اپنے ٹیسٹ کریئر کا چوبیس وارد شتک پورا کیا دونوں بلے بازوں کی بیچ تیر تالیس رن کی ساجے داری ہوئی اسٹوکس حالا کی عرض شتک پورا کرنے کی باز زیادہ دیر تک اپنی پاری کو آگے نہیں بڑھا سکے اور سندر کی گین پر آؤٹ ہو کے پانچوے بلے باز کے روپ میں پویلین لوٹے اسٹوکس نے ایک سو اکیس گیندوں پر پچپند رن کی اپنی پاری میں چھے چوکے اور چھے دو چھکے جڑے لورینس کو آؤٹ ہونے کے ترن بعد ہی اکسر پٹیل نے بیس کو آؤٹ کرنگ لینڈ کو نوہ جھٹکا دیا اسوین نے اس کے بعد جیک لیچ کو آؤٹ کرنگ لینڈ کو آخری جھٹکا دیا لیچ نے سندرہ گینوں پر ایک چھوکے کے سہارے سات رن بنائے جبکہ پندرہ گینوں پر ایک چھوکے کی مدد سے دس رن بنا کر ناباد رہے عرد کی اور سے اکسر پٹیل کے علاوہ روینچت اسوین نے سیتالیس رن دے کر تین ویکیٹ محمد سیراج نے پیتالیس رن دے کر دو ویکیٹ اور واشنگٹن سندر نے چودہ رن دے کر ایک ویکیٹ لیا اور عشان شرما تیئیس رن دے کر کھالی ہاتھ رہے